یہاں سے غیر مقلطیں ایک ہمارا تبلیغی میں اس کو لے کر سرگوزہ میرے پاس اعتراضات کے جواب کے لیے انہوں نے کہا جا میں سوالات ہے میں نے کہا بہت اچھی بات وہ ایک سوال کرنے لگا وہی جو غیر مقلطی نے رٹا رکھے تھے مجھے کہتے ہیں مولا آپ تقلیت کرتے ہو میں نے کہا بحمد اللہ تعالیٰ کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ تقلیت تو واجب بھی سمجھتے ہیں جو نہیں کرتا اس کو فاسق بھی کہتے ہیں مجھے وہ کہنا کہ یہ تقلیت کیسے میں نے کہا یہ دلیل بات کی ہے دلیل باتی میں نے کہا تقلیت سمجھا سکتے ہو میں نے کہا سمجھا سکتے ہو کہتے ہیں کہاں سے میں نے کہا قرآن سے ہم تین بیٹھے ہیں کہتے 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 ہیں کہ نے کہا میں کہے تو نہیں ہے الہمدو ہے تو بتا الہمدو کیوں ہے تو نے الہمدو پڑھتے اللہ کو دیکھا تو نے الہمدو پڑھتے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نے علف پر زبر کیسے بڑھی ہے تو نے قاری سے بڑھی نا قاری بات کے تو نے مان لی ہے تیرا مولوی کہتے تو نے بات مان لی ہے تیری ماں نے کہا الہمدو تو نے مان لیا امام آدم ابن عفا کی تقلید نہیں کرتا اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے قرآن کے کاری کی تقلید کرتا ہے امام کی تقلید نہیں کرتا میں نے کہا ظالم میری بات کو پلے باندھ لے اگر تو تقلید نہ کرے رب کعبہ کی قسم تم دین کی بات کرتے ہو الحمدہ میں حمزہ کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی تو ثابت کر دے میں نے کہا مرشہ کہہ دے میں کہے تو میرے پاس دلیل موجود ہے الحمدہ میں زبر کیوں پڑتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے ہم نے نہ ہو پڑی ہمیں موجود ہے حمزہ وصلیہ جو مفتو ہوتا ہے ابتدائی کلام میں میں تو دلیل دے لوں گا لیکن اگلی بات یاد رکھ لیں میں کہے تو بات یاد رکھو تقلید کیسے ہیں تقلید اس کا معنی ہوتا ہے ایک بات بات دلیل ہو آپ بلا مطالبہ دلیل مان لیں اگرچہ بات میں دلیل بھی مل جائے اگرچہ بات میں دلیل مل جائے بات میں دلیل مل جانا جب میں نے الحمدہ پڑھا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا اللہ ہم تو کیوں پڑھتے ہیں ہمیں ماں نے پڑھایا باپ نے پڑھایا استاد نے پڑھایا ہم نے پڑھ لیا اب ہمیں دلیل بھی آتی ہے لیکن دلیل آنے کے بعد ہم خود کو مجھتیت نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہم مجھتیت نہیں ہیں یہ تو مجھتیت کی دلیلیں میں پڑھی ہیں میں نے اسے گاؤ گار مقلد ہوا تھا میں نے کہا بھی دیکھو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں تم صبح اہل ایدیسوں کے مدرسے میں جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ تم جو آٹھ سالہ دس سالہ پانچ سالہ نساب ہے نا وہ مجھے کتابیں دو میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ تمہیں کتابیں دیں گے اگر ان کتابوں میں فقہ کی کتابیں نہ ہو میں نے اس مسئلح قبول کرلوں گا کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا مسئلح ہم سے یاد کرتے ہیں یاد انہیں کے بعد پھر ہمیں بھوکنا شروع کرتے ہیں یاد ہم سے کرتے ہیں ہدایہ ہماری پڑھیں گے کند ہماری پڑھیں گے قدوری ہماری پڑھیں گے جب مسئلح یاد ہو جائیں گے پھر گالیاں دینے شروع کر دیں گے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا تجھے نہیں یقین آتا غیر مقلدین کا چلا جا اسے کہہ دے بھے میں پوری نماز مجھے سکھا دو قرآن اور حدیث سے پوری نماز سکھا دو وہ سکھا دے میں بمام مدرسہ بمام ساتھا کے میں نے جیسوں نے کہلان کر دوں گا مجھ سے پوچھو گے تو میں نے کہنا ہے مکمل نماز فقہ میں ہے میں کہوں گا مکمل نماز کہاں پہ ہے تو مکمل نماز کی تطریب قرآن حدیث سے رہا تو لے آگر لاسکتے اگر تو نہیں لاسکتے ابھی ہماری بات مان لے مکمل نماز تم نے پڑھی یہ فقہہ سے مکمل نماز سیکھی یہ فقہہ سے مجھے کہتے ہیں جی کیسے میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں وہ پہلے اس نے جماعت میں وقت لگایا تھا تو نے کچھ وقت میں لگایا کہتا جی ہاں میں نے کہا بتا نماز کے فرض کتنے ہیں کہتا جی تیرہ میں نے کہا پورے قرآن میں پورے ذخیرہ حدیث میں دکھا دے نماز کے فرض تیرہ ہیں دکھا دے تجھے کہیں بھی نہیں ملے گا ہم کہتے ہیں نماز کے فرض تیرہ ہیں یہ فرض تیرہ ہیں یہ گنتی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن فقہہ نے کہتا ہے تیرہ وہ کہتے ہیں جگہ کا پاکونا فرض ہے کپڑے کا پاکونا فرض ہے دلیل یہ تکمیل تحریمہ فرض ہے ایک ایک فرض پہ دلیل لیتے ہیں فقہان ہیں ہم میں کیا حسان کیا جو فرض بکھرے پڑے تھے اور ان کی تعداد جمع نہیں تھی امام نے تعداد کو جمع کیا ہماری حسانی کے لیے میں نے کہا اس نے کوئی جرم کیا ہے بکھرے فرائض کو جمع کر دیا بکھرے دلائل کو جمع کر دیا دلائل ہماری کتاب اسے مسائل ہماری کتابوں سے اور جب یاد ہوگے تو گالیاں بھی ہمیں دیتے ہو خیر اس سے بات چل پڑی اللہ نے فضل فرمایا اس کو کافیت تک جب بات سمجھائی میرے اللہ نے کرم کیا بات سمجھائی قریب ہوا قائل ہوا جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہے اصل بات ادھر ادھر پہ چلی جائے مجھے کہتے ہیں آپ امام کی تقریب کرتے ہو میں نے کہا جیہا کہتے ہیں حضرت امام عاظم ابو انیفہ کی میں نے کہا جیہا کہتے ہیں ان کے شگد امام عاظم ابو یوسف تھے میں نے کہا جیہا امام محمد بھی تھے میں نے کہا جیہا کہتے ہیں امام ابو انیفہ وہ کیسے استاز تھے ان کے شگد امام عاظم ابو یوسف اور امام محمد ان کی بات نہیں مانتے وہ کیسا استاز تھا اگر اتنا بڑا عالم تھا شگد تو اس کی بات مان لیتا شگد تو اس سے اختلاف تو نہ کرتا نہ اگر ان کی بات شگد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں بہت سمجھے کہتے ہیں ان کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے ہم کیوں مانے میں نے کہا بابا خوش قسمتی حضرت دعوت اور سلمان کی کہ ان کے دور میں غیر مقلد نہیں تھے ونہا لوگ نبوت کے انکار کر دیتے ہیں مجھے کہا در یہ کیا مطلب میں نے کہا قرآن کہتے ہیں آپ قرآن اٹھاؤ مفصلین ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سلمان دعوت علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کا حسکر رکھی دی دوسرا چرواہ آتا وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا ہوا گیا کہ بکریاں اچرواہی کی بکریاں اس آدمی کے کھیت میں چلے گی ان کے کھیت کو ضائع کر دیا کھا لیا خراب کر دیا اجار دیا حضرت دعوت کے پاس گیا حضرت ہمارا فیصلہ فرمائے دعوت نے فرمائے بھی تُو نے غلط کیا تیری بکریاں اس کا کھیت اجارا ہے اس کا حال یہ ہے کہ تُو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے مثلا ایک ہزار کے نقصان کیا ایک ہزار کی بکریاں اس کو دے دیں حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ کیا یہ دونوں حضرت سلمان کے پاس گئے علیہ السلام حضرت سلمان کے پاس گئے اور آمارا فیصلہ فرمائے حضرت سلمان فرمائے لگے بھئی جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے ایسا کر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے اس کی بکریاں تُو لے لے تو بکریوں کا دودھ پی اگر اپنی بکریوں سے غلط کے دودھ پی لے اگر اور یعنی تیرے کھیت میں کام کرے گا جتنا کھیت پہلے تھا جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریوں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا حضرت سلمان نے فیصلہ کیا اب انہوں نے دعوت کا فیصلہ اور تھا سلمان کا فیصلہ اور تھا قرآن کہتے ہیں ففہم نہ سلمان فیصلہ سلمان کا ٹھیک تھا میں نے کہا خوش قسمی دی ان دونوں نبیوں گی اس دور میں غیر مقلط نہیں تھے اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلط کہتا دعوت کو تیری گلت ہے تیرا پتر نہیں منداشی کی میں منی ہے نہیں سمجھے تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا ہم کیسے مانے سلمان بیٹے تھے دعوت نبی تھے نا میں نے کہا تم نے تو نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا تھا خوش قسمت ہی ان حضرات کی کچھ وقت تم نہیں تھے ورنہ سلمان کی نبوبت میں لوگ امان چھوڑ دیتے میں نے کہا اچھا روایات میں آتا ہے نا بڑا عجیب ایک اسہ محدثی نے لکھا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد دو عورتیں آئیں دعوتیں آئیں انہیں کہا تمہارا ایک فیصلہ کریں ہوا یہ تھا عورتیں جا رہی تھی ایک بیڑی آیا اور ایک بچے کو لے کر وہ جنگل میں چلا گیا ایک بچہ عورتیں دو ہیں اب دونوں جگڑ پڑی ماں کو تو پتھاتا نہ بیٹا کس کا ہے وہ دعوت کے پاس آئیں کہا ایک کہتا ہے بیٹا میرا ہے دوزہ کہتا ہے بیٹا میرا ہے غضرت دعوت علیہ السلام نے دونوں کی دلائل سنیں اور فیصلہ کر دیا روایات میں فقضاء بھی لکبرہ انہیں بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا یہ بیٹا اس کا ہے دونوں جل پڑی چھوٹی کہتی ہے دعوت بی ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں جلو حضرت سلیمان کے پاس چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے حضرت دعوت الاسلام نے فیصلہ اور کیا حضرت سلمان نے فیصلہ اور کیا سلمان الاسلام فرماتے ہیں بھئی تم دونوں کا جگڑا ہے فیصلہ یوں نہیں ہوئی دا تم بیٹا لاؤ اور چھوڑی لاؤ میں چھوڑی کو زبا کرتا ہوں آدھا تو لے جا آدھا تو لے جا آدھا تو لے جا آدھا تو لے جا چھوڑی لاؤ میں بیٹا دو ٹکڑے کرتا ہوں حضرت سلمان نے اب چھوڑی لی نا اور بیٹے پر چھوٹی رکھی تو چھوٹی رو بڑی کہتا ہے نہیں نہیں سارے بڑی کو دے دو سلمان نے فرمایا بیٹا ہے ہی چھوٹی کا یہ بیٹا ہے ہی چھوٹی کا یہ جو تڑپی ہے نا یہ اسی کا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں چونہ میرے پالیوں کا زندہ دھو گئے نا اب حضرت دعوت کا طرز اسطلال الگ تھا حضرت سلمان نے اسلام کا طرز اسطلال الگ تھا لیکن دونوں نے بھی تھے نا میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلل تو بڑا شور مچا دے خوش قسمت ہی ان کی اس وقت غیر مقلل نہیں تھے بیامدلہ سے کچھ بات سمجھ آئی اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے میں ارس کے رضا بات پھر لبی ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اللہ فرماتے قرآن ہم نے اتارا قرآن کی فاضت بھی ہم کریں گے اب بات سمجھے قرآن کہتے کسے ہیں بعض لوگوں نے کہا یہ قرآن کا نام ہے الحمصرے کر وناس تک الفاظ یہ بھی قرآن ہے لیکن اس طرح یہ قرآن نہیں ہے اللہ قرآن نے فرماتے سُمَّ اِنَّ عَلِينَ بَيَانَ اس قرآن کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہیں ہیں تو جس طرح قرآن کے لفظوں کو اللہ نے محفوظ رکھا کیا رب قرآن کا معنی محفوظ نہیں رکھے گا اللہ لفظ محفوظ رکھے گا تو معنی محفوظ نہیں ہوگا معنی بھی محفوظ ہوگا میرے دوسری سریعہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ ایک ہے قرآن کے معنی قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتے ہیں قرآن کا کاری قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتے ہیں قرآن کا حافظ اور حدیث کے لفظ کو محفوظ رکھتے ہیں محدث اور قرآن اور حدیث کے معنی کو محفوظ رکھتے ہیں فقی فقی یہ محفوظ رکھتے مجتہد محفوظ رکھتے اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کے لیے قرآن کا انتخاب کیا اور علمے سے قرآن اس کی چلی جو کوفے کا تھا اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے آئمہ کا پیدا کیا اور فقہ اس کی چلی جو کوفے کا تھا جس قرآن کی قرآن پڑھتے ہو کہاں گا تھا اور جس امام کی فقہ وہ کہاں گا اگر فقہ اگر کوفے والے سے بہت سے ہے تو پھر قرآن کے لفظ بھی چھوڑ دو نا قرآن کے لفظ نہیں چھوڑتے میں دوستوں سے کہا کرتا ہمیں اور غیر مقلد میں فرق یہی ہے وہ ظالم آدھی بات مانتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے اندر یہی ہے ہم بات آدھی نہیں مانتے ہم بات پوری مانتے ہیں ہم نے کوفے والے کو مانا تو کوفے کا قاری تھا تب بھی مان لیا اور کوفے کا فقی تھا تب بھی مان لیا غیر مقلد کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لفظ قرآن کو قفے کا کاری ہو تو مان لیں گے اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا اگر قفے کا مجھتے دو تو نہیں مانیں گے کبھی آپ نے غور کیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے ایک ہے لفظ قرآن ایک ہے معنی قرآن لفظ قرآن تو ہر آدمی بیان کرے گا لیکن قرآن کا معنی ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا لفظ قرآن سے گمراہ کیا جا سکتے لیکن قرآن کے معنی سے گمراہ نہیں